السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے استقبالیں ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو نون تاقید کے بارے میں بتائیں گے کہ نون تاقید کیا ہوتا ہے اور صرف میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور اس سے ترجمے میں کیا فرقا جاتا ہے نون تاقید دیکھئے ہم نون تاقید پڑھنے سے پہلے اس سے پہلے جو ہم نسباق پڑھے ہیں صرف کے تعلق سے ہم ان کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں ایک بار ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کس طرح صرف کو پڑھتے ہیں صرف کیا ہوتا ہے نہو اور صرف دو الگ الگ سبجیکٹ ہیں دو الگ الگ موضوع ہیں نہو میں یہ ہوتا ہے کہ اعراب سکھایا جاتا ہے کہ زبرائے گا زیرائے گا پیش آئے گا اس میں اعراب سے بحث ہوتی ہے صرف میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سیغے چینج کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے فعل کو چینج کیا جاتا ہے یعنی الگ ترجمہ کرنے کے لیے ہم ایک ہی فعل کو کس کس طرح تبدیل کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم پورا کا پورا ریوائز کر لیتے ہیں جیسے ہمیں اردو میں کہنا تھا اس نے مدد کی اس نے مدد نہیں کی اس کو ہمیں چینج کرنا پڑ گیا ہم کہیں گے وہ مدد کرتا ہے وہ مدد کرتا ہے وہ مدد نہیں کرتا ہے وہ مدد نہیں کرتا ہے وہ مدد کرے گا وہ مدد کرے گا وہ مدد نہیں کرے گا وہ مدد نہیں کرے گا دیکھئے یہاں پر جتنے بھی جملے ہیں سب چینج ہوتے جا رہے ہیں ہم ان کو کیسے کیسے چینج کریں گے یہ کام صرف کا ہوتا ہے صرف میں اس سے بحث کی جاتی ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں اس کی مدد کی گئی اس کی مدد کی گئی اس کی مدد نہیں کی گئی اس کی مدد نہیں کی گئی ہم نے یہ سب پڑھ لیا ہے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے ہم کہتے ہیں اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے ہم سب کی عربی بنائیں گے اور پورا پورا ہم ریوائز کرنیں گے ہمیں کہنا ہے وہ عن قریب مدد کرے گا اور ہمیں کہنا ہے مرسا کے دو پر وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا ہمیں کہنا ہے وہ مدد کرتا تھا وہ مدد کرتا تھا اس نے مدد کی تھی اس نے مدد کی تھی اس نے وہ مدد کر چکا ہے وہ مدد کر چکا ہے دیکھئے یہ اتنے سارے ہمارے جملے ہو گئے کہ ان میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا چلی ہم تھوڑا سا اس کو بنا لیتے ہیں اور ریوائز کر لیتے ہیں نونے تاقید آئے گا دیکھئے ہم بتا دیں آپ کو نونے تاقید کیا ہوگا یہ سپیشل جملہ ہے میں لکھتا تھا ہوں ہم اسی کو پڑھیں گے نونے تاقید ہوتا ہے وہ ضرور مدد کرے گا وہ ضرور بھی ضرور کر لیجئے ضرور بھی ضرور مدد کرے گا یہاں پر کہا تھا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن یہ ہے وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا تو یہ کیسے بناتے ہیں یہ وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں اس نے مدد کی نصارہ اس نے مدد نہیں کی بتا یہ آپ مانہ سارا مانہ سارا وہ مدد کرتا ہے ینسرو ویری گوڈ ٹھیک ہے وہ مدد نہیں کرتا ہے مانسرو نہیں نہیں مانہی فیلے مظاہرے تو لائے گا لا ینسرو وہ مدد نہیں کرتا ہے وہ مدد کرے گا بتائیے کرے گا اچھے یہی آئے گا فیلے مظاہرے کیونکہ فیلے مظاہرے میں دونوں ہوتے ہیں مدد کرتا ہے بھی اور مدد کرے گا بھی تو یہ بھی ینسرو ٹھیک ہے وہ مدد نہیں کرے گا لا ینسرو سمپل یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ مدد کرتا تھا کرتا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کانا آئے گا اور کس پر آئے گا فیل مزارے پر کیونکہ کرتا تھا کوئی کام پاسٹ میں یعنی زمانے ماضی میں کنٹینی ہوا ہے لگتار ہوا ہے کرتا تھا تو فیل مزارے پر کانا لگا دیں گے کانا ینسرو وہ مدد کرتا تھا ٹھیک ہے وہ مدد کر چکا ہے کر چکا ہے یعنی ابھی حالی میں کی ہے تو کیا کریں گے فیل ماضی پر قد یہ سب میں پڑھا چکا ہوں آپ کو قد نصارا اس کی مدد کی گئی کیا ہے کہ فیل مجھول نوسیرا اس کی مدد نہیں کی گئی اس کی مدد کی جاتی ہے فیل مزارے مجھول کیسے بنے گا شروع پر پیش لگا کر یونسرو اور آخر سے پہلے والے کو زبر دے کر اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے لا یونسرو جو کہ فیل مزارے ہیں تو لا آئے گا وہ عن قریب مدد کرے گا سین آئے گا سین سین سرو سین سرو وہ ہر جز مدد نہیں کرے گا ہر جز مدد نہیں کرے گا کیا ہے گئے لن لگاتے ہیں ان لن کا ایزن جو ہم نے پڑھا تھا لن لین سر لین سو را پہ کیا ہے گا لن حرف ناسب ہے حروف ناسب میں سے ہے مطلب یہ آخر والے کو منصوب کر دیتا ہے لین سر وہ ہر جز مدد نہیں کرے گا اس نے مدد کی تھی دیکھیں کرتا تھا اور کی تھی میں فرق ہے کرتا تھا یعنی لگتار جو ہے کئی مہینوں تک یہ کئی سال تک کی ہوگی کی تھی ایک بار کی ہوگی تو فیلم ماضی پر کانا جائے گا کانا نصار اسی کو آپ بہت سارے چینج کر سکتے ہیں یعنی اس کو آپ فیلم مجہور بھی کر سکتے ہیں تو یہیں سے یہ سب چینج ہوتا رہے گا ایک اس میں سین ہے سوفا ہے سوفا ہم سرو وہ کچھ مدد بعد مدد کرے گا تو یہ سب ہمارے ٹینسز ہوئے اور ہمارے جملے ہوئے اب ہم بڑھیں گے وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اس کو ہم کیسے بنائیں گے دیکھیں اس کے لئے ہمیں چار پانچ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے چار پانچ چیزیں ہمارے سامنے کے لئے رہوں گی تب ہم یہ جملہ آرام سے بنا پائیں گے اس کے اندر دیکھیں یہ ضرور بھی ضرور کے لئے دو چیزیں ہمیں یوز کرنے پڑے گی اچھا یہ فیلے مزارے سے بنے گا یہ آپ یاد رکھئے ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اب کرے گا ہے تو فیلے مزارے سے ہی بنے گا ہمارے پاس ہے فیلے مزارے ینسورو ٹھیک ہے میں آپ کو بہت انشاءاللہ آرام سے سمجھاؤں گا ینسورو ہمارے پاس فیلے مزارے ہم اس سے بنائیں گے وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا ابھی تو کیا ہے انسورو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا صرف اتنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلی چیز کیا ہے شروع میں ٹھیک ہے شروع میں لام مفتو لام مفتو لام مفتو یعنی لام زبرلا یہ ہمیں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے آخیر میں آخیر میں نون تشدید والا ٹھیک ہے نون مشدد جس کو بولتے ہیں نون تاقید والا یہ نون جو تشدید والا ہے دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں نون تاقید کے میں آپ کو پہلے بتاؤں گا یہ والا نون جس پر تشدید ہوتی ہے ایک نون بغیر تشدید کا بھی ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آہندہ اسباب میں سمجھا لیں گے تو شروع میں لام مفتو یعنی لام آخیر میں نون پر تشدید اور اس پر زبر لگاتے ہیں ٹھیک ہے لگاتے ہیں یہ نون تاقید کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نون تاقید اکیلا نہیں آتا ٹھیک ہے یہ ہمیشہ اپنا شروع میں لام زبر لہ اس کے ساتھ آتا ہے تو دونوں کو یوز کرنا پڑتا ہے ہمیں یہ والا ترجمہ کرنے کے لئے کیسے یوز کرنا ہے لام شروع میں اور نون آخیر میں چلی ہم کر دیتے ہیں لام زبر لہ ہم شروع میں لگا دیتے ہیں یہ ہم نے لگا دیا یہ کیا ہویا ہمیں آخر میں نون مشدد لگانا ہے نون تجدید والا یہ ہمارا نون تجدید والا لگ گیا یہ کیا جملہ ہو گیا لین سرون ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہمارا جملہ صحیح نہیں ہوا اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں نمبر دو مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے پہلا کام کیا ہوگا لام زبرلہ اور نون مشدد کا کہ آخر حرف کو آخر حرف پر اگر پیش ہے ٹھیک ہے آخر حرف پر اگر پیش ہے دیکھیں آخر حرف کون سا ہوا یہ جو راہ ہے ٹھیک ہے یعنی لام کلمہ جو ہوا اس کو ہم لام کلمہ بولتا ہے یعنی آخر حرف پر اگر پیش ہے اس کو منصوب کر دے گا اس کو منصوب کر دے گا کرے گا یا کر دے گا اگر یہاں پر زہر ہے یا کچھ اور ہے تو وہ جنگتوں رہے گا اگر پیش ہے تب اس کو منصوب کرے گا ٹھیک ہے دوسرا کام کیا ہے تیسرا کام کیا ہے تیسرا کام کیا ہے کہ نون اعرابی گر جائے گا اس کے اندر تو نون اعرابی نہیں ہے کیونکہ واحد کا جملہ ہے لیکن آگے جو تصنیہ کا بنائیں گے اس کے اندر ہم آپ کو گرا کر دکھائیں گے نون اعرابی گر جائے گا اب دیکھیں ہم یہاں پر کرتے ہیں ین سرو آخیر میں پیش ہے اس کو ہم زبر کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو زبر کر دیا ہمارا کیا جملہ بن گا ہے لَيَنْسُرَنَّا ترجمہ وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا دوسرا میں کہتا ہوں وہ ضرور سنے گا وہ ضرور سنے گا اب ہم کیسے بنائیں گے سننے کی سمیہ يَسْمَعُ ہم نے لکھا ہے یہاں پر لام زبر لگا ہے شروع میں لَيَسْمَعُ ٹھیک ہے آخیر میں نون تشدید والا لگایا نون تاقید بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آخیر والے کو پیش تھا اس کو زبر کر دیا لَيَسْمَعَنَّا وہ ضرور بھی ضرور سنے گا تو یہ ہمارا واحد کا جملہ تیار ہو گیا اس کے بعد ہم تصنیہ کا جملہ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو تیار کر کے دکھاتا ہوں يَنْسُرَنِ يَنْسُرَنِ ٹھیک ہے سب سے پہلا کام کیا ہے شروع میں لام زبر لگایا ٹھیک ہے گھڑ لگا دیا اب دوسرا کام کیا ہے يَنْسُرَنِ مِن جو نون ہے نونِ عرابی ہے یہ دم ختم ہو جائے گا یہاں پر کون سے نون لگے گا نون تشدید والا ٹھیک ہے نون تشدید والا یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ نون تشدید والا نون تاقید اس کو ہم کہتے ہیں میں ہم نون تاقید لکھتا ہوں نون تاقید علف کے بعد اگر آئے تو مجرور ہوگا یعنی اس پر زیر آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں نون تاقید ہے لیکن اس سے پہلے علف ہے نا یا نصرانی والا جو علف تھا وہ علف ہے تو نون تاقید علف کے بعد ہے تو یہ مجرور ہوگا اب اس پر زبر نہیں آئے گا اس پر زیر آ جائے گا یہ قاعدہ آپ زہن میں بیٹھا لیجئے تو نون تاقید اگر علف کے بعد آتا ہے تو اس پر کیا آئے گا زیرہ جائے گا تو یہ کیا پہنگا ہے ہمارا یہ تشتید بھی ہم باقیدہ پڑھیں گے یعنی وہ دو مر ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ہمارا ستسلیہ کا جمعہ تیار ہوا جمعہ کا ہم جمعہ تیار کر لیتے ہیں جمعہ ہمارا ینسرونہ سب سے پہلے کام کیا ہے لامزہ بڑھلہ شروع میں لگایا ٹھیک ہم نے لگا دیا کیا ہو گیا ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ نون اعرابی ہے زہر سی بات ہے اسے ہمیں ختم کرنا پڑے گا ٹھیک ہم نے ختم کر دیا اور اس پر ہم نے تحدید لگا دی نون پر زبر آیا کہ زیر آئے گا دیکھ رہے دیں شروع میں عرف تو نہیں عرف نہیں تو زبر ہی آئے گا اب یہ کیا ہو گیا لین سرونہ لین سرونہ اب دیکھیں واو ایک ساکن ہوا اور یہاں پر نون زہر سی بات ہے جو بھی نون تحدید والا ہو وہ دو نون ہوتے ہیں آپ نے اگر تجوید پڑی ہوگی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی تجدید والا حرف ہوتا ہے وہ دو حرف ہوتے ہیں لین سرونہ گویا یہ اس طرح ہوا لین میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں لین سرونہ لین سرونہ لین سرونہ لیکن یہ دو نون جو آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک ہو جاتے ہیں اور اس پر تجدید لگ جاتے ہیں یہاں پر ہمیں تجدید ختم کر کے لکھنا ہو تو ہمیں پھر دو نون کرنے پڑ جائیں اب یہاں پر آپ غور کیجئے ین سرون یہ ساکن ہوا نون یہ بھی ساکن ہوا عربی میں کبھی بھی دو ساکن جمع نہیں ہوتے لین سرونہ ٹھیک ہے تو یہ کبھی بھی دو ساکن جمع نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے یہ جو واو ہے واو عربی میں کمزور ورڈ کمزور حرف کمزور لیٹر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم حرف علت کہتے ہیں تو اسے واو کو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ڈروپ کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ حرف علت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین تھوڑا سا یہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اجتماع ساکنین یعنی دو ساکن اجتماع ہو جاتے ہیں ساکنین یعنی دو ساکن جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ساکن کو ہم گرا دیتے تو ہم نے واو کو گرا دیا بس ہمارا جمعہ تیار ہو گیا کیا ہو گیا لین سرونہ اب راگ و ڈائریکٹ نون میں ہم جوئن کریں گے ٹھیک ہے لین سرن تو ہمارا کیا ہوئی ہے لین سرن لین سران لین سرن تو یہ ہمارے تین سیز ہیں یعنی مذکر غائب کے سیزے ہمارے تیار ہوگئے آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف یہی تین جملے رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گا یہاں پر میں ہومورک دیتا ہوں وہ ہومورک بھی صرف میں انہی تین سیزے ہوگے دیتا ہوں آپ ان کو اچھی طرح مشکل لیجئے قرآن کے اندر بہت زیادہ یہ جملے یوز ہوتے ہیں نون تاکیت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لئے میں چاہوں کہ آپ اس کو دیپلی سمجھیں جیسا قرآن میں ہے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ارشاد فرماتے رہتے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کو کچھ مشک دیتے ہیں آپ اس کو مشک کیجئے اور ہمیں دکھائیے اور یہاں پر یہ جو ہم نے چار وہ لکھے ہیں آپ کے سامنے قوائد ان کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے آگے بھی کچھ قوائد آئیں گے وہ بھی آپ اسی میں ایڈ کرن لیجئے گا نیچے کچھ جگہ چھوڑ لیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو میں جو ہم آپ کو قوائد بتائیں وہ اسی کے نیچے آپ لکھ لیجئے گا دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کچھ ہومرک لکھا ہے آپ کو کیا کر رہے دیکھیں آپ کو دیکھا دے رہے ہیں آپ کو ان سے نون تاکید کا جملہ تیار کرنا ہے شروع میں لام لگا کر اور آخر میں نون مشدد لگا کر نون تاکید لگا کر اس کی پوری گردان لکھنے آپ کو صرف تین جملوں کی صرف تین سی ہوگی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے سمجھائیے یعنی لاید حبننا لاید حبان لاید حبننا بس آپ کو تینوں لکھنے ابھی شروع گردان ہمیں کرنی ہے پوری گردان ہم نے آپ کو نہیں سکھائی ہے تو ابھی پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خالی وائد اور تصنیہ جمع ملکر غائب کے سیغے ہی تیار کرنے ہیں اسی طرح یفروجو سے آپ کو تینوں تیار کرنے ہیں یفتہو سے تینوں تیار کرنے ہیں یسماؤ سے تینوں یفعالو سے تینوں پھر ان کے آگے ان کا ترجمہ بھی لکھنا ہے جیسے آپ کو کرنا ہے لاید حبننا وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور جائے گا اس طرح آپ کو لکھ کرنا ہے لاید حبان نہیں وہ دو مرد ضرور بھی ضرور جائے گا ٹھیک ہے یہ کیلئے رہا اس کے بعد یہاں پر میں نے کچھ سیغے لکھے ہیں یہ بھی صرف واحد تصنیہ جمع کے ہی ہیں غائب کے لایقتلان قطرہ اقتلوں سے کیا ترجمہ ہوگا لاید حبننا پیش ہے دیکھئے اس کے اندر سب سے زیادہ دھیان رکھیں کہ پیش ہے یا زبر ہے اگر پیش ہوگا تو وہ جمع کا سیغہ ہوگا اور اگر زبر ہوگا تو وہ واحد کا سیغہ ہوگا جیسے ہم نے آپ کو سمجھا نا لایفعلن وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور کرے گا وحی لاوی جگہ پیش آ جائے لایفعلن تو وہ جمع کا سیغہ ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے جیسے یہ لایفعلن لایفعلن فرق ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں زبر ہے یا پیش ہے زبر ہوگا تو واحد کا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر پیش ہوگا تو وہ جمع کا ہوگا تو یہ لایسمعن لایفعلن لایفعلن لایخرجان لایظلمن ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ مہنے اردو میں لکھے ہیں وہ دو مرد ضرور جائیں گے وہ سم مرد ضرور نکلیں گے وہ ایک مرد ضرور کرے گا جمع کا اور واحد کا دھیان نہیں ہی ہمیشہ ایک مرد ہے تو زبر آئے گا آخر سے پہلے والے پہ اور اگر جمع ہے تو زیادی باتیں پیش آئے گا وہ سم مرد ضرور ظلم کریں گے وہ دو مرد ضرور سنیں گے وہ ایک مرد ضرور کھولے گا وہ سم مرد ضرور کھولیں گے تو آپ اس مرد کو اچھی درہ کر لی کہ باقی جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابط کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ ہمیں واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے اس پر وائبر اور سب کچھ چیزیں ہم چلاتے ہیں سنگنل وغیرہ اور بیپ بی آئی پی وہ سب اپ چلاتے ہیں لیکن آپ ہم ورک بیٹی اچھے سے سیکھئے لگن سے سیکھئے انشاءاللہ آپ اچھی طرح سیکھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں انگری ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبراتہ